اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رجب المرجب کی نمازوں کا بیان فضائل اور آمال کا بیان ایسا مبارک مہینہ جو قسمت سے نصیب ہوا کرتا ہے اور توفیق عطا ہو تو انسان خوش نصیب ہوتا ہے مسلسل آپ کی خدمت میں نمازوں کا بیان اور اب آج کی رات کی نماز اس رات کی نماز کی فضائل بہت زیادہ اور نمازیں بھی ایک سے زیادہ بیان کی گئے اور فضائل کے ساتھ شیخ نے کتاب مصبع میں دعود بن سرجان سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ امام نے اشارت فرمایا کہ رجب کی پندرویں رات میں بارہ رکعت نماز پڑھے جس کی ہر رکعت میں الہم کے بعد جو سورہ چاہے پڑھے اور جب نماز سے فارغ ہو تو ایک مرتبہ ہم فلق ناس توہید سورہ فلق سورہ ناس سورہ توہید سورہ اخلاص اور آیت القرصی چار چار مرتبہ پڑھے ہم ایک مرتبہ فلق ناس توہید اور آیت القرصی چار چار مرتبہ پڑھے اس کے بعد چار مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھے پھر یہ دوہ پڑھے اس کا ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا اور اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت کہ اس نماز میں اس نماز کے لئے وہاں تیس رکعت نماز اور بھی آج کی رات میں ہر رکعت میں الحم ایک مرتبہ اور اس کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت اور تیسری نماز تبوہی والی جو آپ پچھلی دو راتوں میں سن چکے دو رکعت چار رکعت اچھے رکعت یعنی سورہ یاسین سورہ ملک سورہ توحید ان چھے رکعت میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھی جائے گی اور چونکہ سلسلہ کلام ہمارا یہاں تک پہنچا کہ پندرمیں شب تو پندرمیں دن کی نماز بھی بیان کر دی جائے نماز جناب سلمان فارسی دس رکعت نماز ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید اور سورہ کافرون تین تین مرتبہ پڑھیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہو الحمد یحی و یمید وهو حی لا یمود بیدہ الخیر وهو لکل شئین قدیر الہا واحدا اہدا فردا سمدا لم یتخص صاحبتا ولا ولدا ماہ رجب کی پندرہ تاریخ میں دن کی نماز نماز سلمان فارسی اور دن کی ایک اور نماز چار رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی اور سلام کے بعد بالکل صبح کی نماز کی طرح پڑھ لیجئے گا اور سلام کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کتاب مفاتح الجنان سے یہ دعا اللہم یا مزل کل جبار و یا معز المؤمنین انتا کحفی ہینا توعینی المذاہب الہ آخر دو نماز کا بیان اور روزے کا بیان آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص ماہ رجب میں پندرہ روزے رکھے گا تو قیامت کے دن امان یافتہ لوگوں کی جگہ پر کھڑا ہوگا فرشتے رسول اور پیغمبر وہاں سے گزر رہے ہوں گے وہ کہے گا تجھے مبارک ہو کہ تم امان یافتہ مقرب شریف سعادت من یعنی یہ شخص اس طرح سے کھڑا ہوگا کہ جہاں سے رسول اور پیغمبر کا گزر ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم امان یافتہ مقرب خدا شریف سعادت من خوش اور خرم اور خدا کی بہشتوں کے ساکن ہو پروردگار ہم سب کو ان سارے آمال ساری نمازوں سارے عبادات کی توفیق عطا فرمائے الہیانی